انٹر اور میٹرک چھاتروں کے لیے صبح صبح بہت بڑی اپ ڈیٹ آ گئی ہے جہاں چھات جس کا انتجار کر رہے تھے وہ خوشی کا پل یہاں پہ آ گیا ہے یہاں پہ اند کی سردورہ بڑی بات یہاں پہ کہی گئی ہے پوری ویڈیو بلکہ دھیان سے دیکھیں گے چینل پہ پہلی بارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں گے تاکہ بھی ہر بڑکی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے انٹر اور میٹرک کے چھات جنہوں نے اسکوٹنی کے لیے آبیدن کیے تھے یا جو چھات کمپارٹمنٹ پر ایچھا کے لیے آبیدن کیے تھے اور جو چھات نہیں بھی آبیدن کیے تھے ان سبھی کے لیے بری خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے بیہار بورڈ کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے کہا گیا ہے کہ سبھی چھاتر یہاں پہ مارکس جو ہیں سبھی کے یہاں پہ بڑھ رہے ہیں یعنی کہ ایک دو مارکس نہیں بڑھ رہے ہیں کافی اچھے مارکس یہاں پہ بڑھ رہے ہیں جس سے چھاتروں کو لگتار یہاں پہ خوشی پہ خوشی مل سکتی ہے انٹر میٹرک کے چھات لگتار پریشان تھے کہ سر ان کے مارکس کب بڑھیں گے وہ کب آگے ایڈمیشن لے پائیں گے کوئی کیریجیشن میڈمیشن لے پائے گا کوئی انٹر میڈمیشن لے پائے گا ایسے میں بیہار بورڈ کی طرف سے بیہار کی ادھکارک ویب سائٹ اوفیسیل ویب سائٹ www.biharboardonline.bihar.gov.in www.result.biharboardonline.com یہ آپ اسکین سوٹ لے لیں اس پہ ہی آپ کو جو ہے اپنا ریجل چیک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ساری بات پہلے جان لیجئے کہ آپ کرنا کیا ہے جو بی چھات انٹر میں اسکوٹنی کے لیے آبیدن کیے تھے ان سب ہی کے مارکس یہاں پہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں حالانکہ ایک ساتھ سب ہی کا ریجل چاری نہیں ہوا ہے آپ جو ہے اپنا مارکس چیک کر سکتے ہیں جو یہاں پہ سائٹ بتایا گیا ہے اس سائٹ پہ جا کر اپنا مارکس چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے مارکس میں پھر بدل دیکھتا ہے اس کا مطلب آپ کے مارکس جو ہے بورڈ سکوٹنی کا آ چکے ہیں ادھکاری ویب سائٹ میں نے بتا دیا ہے ساتھی ساتھ ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے پوری جنکاری یہاں پہ ضرور دی جاری ہے اگر آپ کے مارکس نہیں بڑھ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی چیک کیا ہے اور آپ کو جیسے کہتے سے دیکھ رہا ہے جیسے کہ پہلے آپ کا مارکس اتھ تھا اور ابھی آپ کے مارکس نہیں بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ابھی آپ کا ریجلٹ نہیں آیا ہے ریجلٹ جو ہے کچھ چھاتروں کی آنے شروع ہو گئے ہیں کچھ چھاتروں نے کومنٹ کر کے یہ بتایا تھا سر ان کے مارکس جو ہے وہ یہاں پہ کچھ یہاں پہ دس مارکس آٹھ مارکس پڑھے ہیں تو ویسے چھاتروں کے لیے اچھی بات ہے جو بھی چھاتر یہاں پہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان سے ریکویشٹ ہے کہ ایک بار جا کر آپ بیہار بورڈ کی افیسیل ویب سائٹ پہ ضرور دیکھیں ساتھی ساتھ جو چھاتر اسکوٹنی کے لیے عابدن نہیں کیے ہیں جو چھات کمپارٹمنٹ کے لیے عابدن کیے ہیں ان سبھی کے لیے بھی یہاں پہ کسکبری ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار بورڈ کی طرف سے اپڈیل جاری کیا گیا ہے کہ جو بھی چھات اسکوٹنی کے لیے عابدن کیے ہیں ان کے مارکس تو بڑھے ہیں بڑھے ہیں ساتھی ساتھ جو چھات اسکوٹنی کے لیے عابدن نہیں کیے ہیں کمپارٹمنٹ کے لیے عابدن کیے ہیں تو کمپارٹمنٹ پہ بھی یہاں پہ بڑی اپڈیٹ آگئی ہے آپ کو بتا دیں کمپارٹمنٹ والے چھاتروں کو اب زیادہ انتجار نہیں کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ 29 اپریل سے کمپارٹمنٹ کی پریچھا ہونی تھی انڈر بھالو کی اور آگے آپ کا پانچ مئی سے میٹرک بھالو کا بھی کمپارٹمنٹ ہونا تھا ان سب ہی کے پریچھا کو استہگیت کیا گیا اور یہاں پہ بری خبر یہ آ رہی ہے انہوں کا بینہ پریچھا کے پاس کیا جائے گا اب کوئی بھی چھات جہاں پہ فیل نہیں رہا جائے گا چاہے اسکرتن کی یا آبیدن کیا ہے اتوان نہیں کیا ہے کمپارٹمنٹ کی یا آبیدن کیا ہے اتبا نہیں کیا ہے جانیں گے کہ میٹرک والے اسکوٹنی کا جو مارکس ہے وہ کب آنکھیں دیکھنے لگیں گے کیونکہ ابھی انٹر کا کچھ چھاتروں کا دیکھا ہے تو میٹرک والے کا اسکوٹنی کا مارکس جو ہے وہ کب دیکھنا شروع ہوگا کیسے چھاتر یہاں پہ میٹرک کا اسکوٹنی مارکس چیک کر پائیں گے پوری خبر آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے میٹرک والے چھاتروں کا بتا دے کہ آپ کے مارکس جو ہے انٹر والے چھاتروں کے تلنامے جیادہ بڑھے ہیں آپ کے لئے خوشکبری ہے یعنی انٹر والوں کے مارکس تو بڑھے ہی بڑھے ہیں لیکن میٹرک والوں کے مارکس جیادہ بڑھے ہیں کارن جو بھی ہو جنہوں نے بھی آبیدن کیا ہے سب کا یہاں پہ پیسہ وصول ہو رہا ہے اسکوٹنی کا خاص کر پیسہ وصول ہو رہا ہے کیونکہ اسکوٹنی کا مارکس یہاں پہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر مارکسی چیک کرنے پہ اگر پوری بیڈیو دیکھئے گا اس کے بعد ہی مارکسی چیک کیجئے گا بہت چارت کرتے کیا ہیں بیڈیو دیکھیں اور مارکسی چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے وہی ہوتا ہے آدھی جنکاری ملتی ہے اور ادھکل گگری چھلکت جائے وہی پرینام ہو جاتا ہے جب بھی کوئی بیڈیو دیکھو تو پوری بیڈیو دیکھو کوئی بندہ پاگل نہیں ہے کہ آپ کو آٹھ منٹ کی بیڈیو دے رہا ہے اور آپ ایک منٹ میں سوچ رہے ہو کہ میں نے تو ایک جام پاس کر لیا یعنی ایک گھنٹے کلاس میں آپ اگر دس منٹ پڑھ کر سوچ رہے ہو کہ ہم پاس کر جائیں گے تو فیل ہی کرو گے نا توہی چیز یہاں پہ بھی ہوتی ہے جب بیڈیو دی جاری ہے تو پوری بیڈیو جرور دیکھیں اگر آپ کو کوئی جنکاری دی جاری ہے تو پوری جنکاری دیکھیں اس کومنٹ کا ریفلائی نہیں دیتا ہوں چھاتروں کو یہاں پہ سوچت کیا جاتا ہے جو بھی انٹر میٹری کے چھاتر ہیں ان لوگ کا جو اسکوٹنی کا ریجلٹ ہے وہ انٹر والوں کا کچھ چھاتروں کا یہاں پہ مارکس برنے شروع ہو گئے ہیں اور کچھ چھاتروں کو ابھی باقی ہیں چھاتر اپنا مارکسٹ لگاتار بیہار بورٹ کا اپنیسل ویب سیٹ پر جا کر چیک کرتے رہے ہیں اور کمپارٹمنٹ کا ریجلٹ جو ہے وہ یہاں پہ بینا اگزام کہیں جاری ہوگا یعنی کل ملاکر کمپارٹمنٹ کے پر اچھا اب نہیں ہوگی جو چھاتر اسکوٹنی اور کمپارٹمنٹ دونوں کے لیے آبیدن کیے تھے اگر ان کے اسکوٹنی مارکس نہیں بڑھ رہے ہیں تو کمپارٹمنٹ کا ریجلٹ جاری ہوگا اس میں سبھی چھاتروں کو پاس کیا جائے گا چاہے آپ میٹری کے چھاتر ہیں یا انٹریک کے چھاتر ہیں اس پر کوئی بھی چھاتر پھیل نہیں رہے گا سادی ساتھ آپ کو بتا دیں جو گریس مارکس دیا جائے گا وہ تین بشے میں دیا جائے گا یعنی جو چھات تین بشے میں پھیل ہیں ان سبھی چھاتروں کو یہاں پہ گریس مارکس دیا جائے گا جو کہ آپ بھی ہار بورڈ کے اوفیسیل ویب سائٹ پہ جا کر چیک کر سکتے ہیں گریس مارکس میں آپ کو بتا دیں گریس مارکس کا جو پیٹن ہے وہ آپ کا دس پرسنٹ کا پیٹن یہاں پہ لاغ ہوگا یعنی جو ہے اگر آپ کے تیس مارکس لانے ٹھیک ہے اور آپ کے کچھ مارکس وہاں پہ کم رہے ہیں تو آپ کو مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا صرف تیس مارکس بالوں کے لئے انگریس مارکس ہوتا ہے جن کے مارکس پہلے سے ہی جیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ملے گا جن کے مارکس پہلے سے بھی جیادہ ہے کوئی سبجیکٹ میں تیس مارکس سے کم نہیں ہے تو ان کو یہاں پہ فائدہ دیکھنے کو نہیں ملے گا سپرسکوٹنی میں اگر وہ عابدن کیے ہیں اگر ان کے مارکس بڑھ رہے ہیں تو ان کے مارکس بڑھا کے دیے جائیں گے لیکن اگر تیس مارکس سے کم نہیں ہے اور سکوٹنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا تو آگے بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا یعنی یہاں پہ فائدہ کس چھاتر کو مل رہا ہے تو جو چھاتر فیل ہیں کسی ایک یہ دو سبجیکٹ میں فیل ہیں ان سبھی چھاتروں کو ہی یہاں جیادہ فائدہ مل رہا ہے جو پہلے سے پاس سے انہیں سپر سکوٹنی کا فائدہ مل رہا ہے تو انٹر میٹرک والے پوری خبر اگر آپ دھیان سے دیکھے ہوگی تو سالی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے کل ملا کر جو ہے سبھی کا جو سکوٹنی کا پورا ریجلٹ ہے سبھی چھاتروں کا جو ہے وہ انتیس تک سبھی کہا جائے گا انتیس تک کسی بھی چھاتر کا نہیں بچے گا تو جو بھی چھاتر دیکھ رہے ہیں آج سے اپنا سرو کر دیں مارکسٹ دیکھنا لگادار دیکھتے رہے ہیں کسی بھی بقت ان کے مارکسٹ میں پھر بدل ہو سکتا ہے جو چیک کر لیے ہیں وہ کومنٹ کر کے جلور بتائیں ان کے مارکس بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے ہیں کیونکہ سکوٹنی کا ریجلٹ ایک ساتھ نہیں آتا ہے دھیری دھیری کر کے سبھی چھاتر کو آتا ہے تو آپ لوگ کومنٹ کر کے جلور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تھیکس پور واشنگ دس ویڈیو ویڈیو کو لائک اور سیر جلور کریں تاکہ سبھی دوست یہاں پہ جان سکیں